بسم اللہ الرحمن الرحیم ضرور دیکھیں ویڈیو پسند آئے تو لائک شیئر کریں اور اگر آپ ہماری چینل پڑھنا ہے تو ہماری چینل کو سبسکرائب کریں امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے کمالات اور موجزات میں سے میران شریف کا موجزہ بڑی شان کا موجزہ ہے اور اللہ تعالیٰ کے کمال و قدرت کا ایک نمونہ ہے اللہ تعالیٰ نے اس کو یوں بیان فرمایا ہے سبحان اللہ تعالیٰ اسراب عبادہی لعلم من المسجد الحرام الیل المسجد الاقصہ اللذی برقنا ہے لہو لنوریہو منن آیاتنا انہو ہو السمیل بصیر عیسائی شریفہ کا ترجمہ اور تفسیر یہ ہے کہ وہ اللہ پاک ہے جو اپنے بندہ خاص یعنی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو رات کے وقت قابع کی مزجد سے مزجد اقصہ یعنی بیت المقدس تک لے گیا جس کے ہر طرف ملک شام ہے اور وہاں اللہ تعالیٰ نے دین اور دنیا کی برکتیں اتار رکھی ہیں دین کی برکت یہ ہے کہ وہاں بہت سے نبیوں کی قبریں ہیں اور دنیا کی برکتیں وہاں اناج اور پھل وغیرہ کی پیداوار بہت ہے وہاں ایک عجیب طریقے سے اس لیے لے گئیں کہ وہاں ان کو اپنی عجیب و غریب قدرت دکھائیں جن میں سے بعض تو وہی کے مطالق ہیں جیسے اتنا بڑا سفر جو چالیس دن میں پورا ہو سکے اس کو تھوڑی سی دیر میں پورا کر دینا اور تمام انبیاء علیہ السلام سے ملاقات اور ان کی باتیں سننا وغیرہ اور بعض آگے کے مطالق ہیں جیسے آسمانوں پر لے جانا اور وہاں کی قدرتیں دکھانا بے شک اللہ تعالیٰ بڑا سننے اور دیکھنے والا ہے مسجد کعبہ سے بیت المقدس تک لے جانے کو اسرہ کہتے ہیں اور وہاں سے آگے آسمانوں پر لے جانے کو میراج کہتے ہیں اور مسجد کعبہ سے مسجد اقصہ تک لے جانے کا انکار کرنے والا کافر ہے اور آسمانوں پر لے جانے کا انکار کرنے والا بددین اور گمرا ہے اور کچھ اہل سنت وہ جماعت کا یہی مذہب و رقیدہ ہے کہ امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو میراج جاتے میں جسم کے ساتھ ہوئی اگر خواب میں یہ کشفی طور پر ہوتی تو صاف فرما دیتے کہ یہ واقعہ میں نے خواب میں دیکھا ہے یا کشف سے معلوم ہوا ہے اس حضی مشان موجزے کی باوت حدیثوں میں یوں آیا ہے کہ جب حصور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم چالیس برس کے ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو نبوت عطا فرمائی ستائیس رجب پیر کی رات کو آپ اپنی پھپی امیہانی کے یہاں تشریف لے گئیں وہاں کچھ دیر آرام فرما کر اپنے گھر آئیں پھر وہاں سے کعوہ شریف میں آ کر لیٹ گئیں آپ کے ذرا آنکھ لگی تھی کہ حضرت جبریل علیہ السلام نے آ کر آپ کو جگایا اور آپ کا سینہ مبارک چاک کیا اور آپ کے دل کو زمزم کے پانی سے دھویا کہ وہ بزرگی میں بعض عالموں کے نزدیک کوسر کے پانی سے بھی زیادہ افضل ہے پھر آپ سے فرمایا کہ یا رسول اللہ آسمانوں پر چلئے اور اللہ تعالیٰ کے دیدار سے مشرف ہو جائیے اس وقت آپ بہت خوش ہوئے اور وضو کرنے کا ارادہ کیا حضرت جبریل نے ارس کیا یا رسول اللہ میں جنت سے نہرے سل سبیل کا پانی جواہر کی سراہی اور سرکی آقود کا لگن لائے ہوں اس میں وضو کیجئے آپ نے وضو کیا اور دو رکعت نفل نماز پڑھی اور حضرت جبریل علیہ السلام نے آپ کو جنت کا لباس پہنایا محبوب خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم لباس جنتی پہن کر کعبہ شریف سے باہر آئیں تو کیا دیکھتے ہیں کہ ہزار ہاں فرشتے تعظیم کے لئے سب باندھے کھڑے ہیں اور سب نے کہا السلام علیکہ یا حبیب اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رب اپنے دیدار پر انوار سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مشرف فرمائے گا اور تمام ہور و گلگان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتظار ہے پھر حضرت جبریل علیہ السلام نے براک پیش کیا جو خچر کی مثل تھا اور بجلی کی طرح اس کی رفتار تھی اور جہاں تک اس کی نظر جاتی وہاں تک قدم تھا اس کے لغام بھی لگا ہوا تھا اور اس پر جین بھی کسی ہوئی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس پر سوار ہونے لگیں تو وہ کودنے لگا حضرت جبریل علیہ السلام نے فرمایا کیوں لاتے مارتا ہے تجھ پر حبیبِ خدا سوار ہونے لگے ہیں براک شرمنتہ ہو کر عدب سے کھڑا ہو گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس پر سوار ہو گئے حضرت جبریل علیہ السلام نے رکاب پکڑی اور حضرت میک علیہ السلام نے لگام تھامی اور بید المقدس کو روانہ ہوئے راستے میں ایک ایسی زمین آئی جس میں خجور کے درخت تھے حضرت جبریل علیہ السلام نے کہا یا رسول اللہ یہاں اتر کر دو رکعت نفل نماز پڑھئے آپ صلی اللہ علیہ السلام نے وہاں نماز پڑھی حضرت جبریل علیہ السلام نے کہا یا رسول اللہ آپ مدینے میں نماز پڑھی پھر وہاں سے آگے چلیں تو ایک صفحہ زمین پر پہنچیں وہاں بھی اتریں اور وہاں بھی نماز پڑھی حضرت جبریل علیہ السلام نے کہا آپ صلی اللہ علیہ السلام نے مصر میں نماز پڑھی پھر آگے چلیں اور بیت اللہم میں اتر کر نماز پڑی حضرت جبریل علیہ السلام نے کہا یا رسول اللہ یہ جگہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کی جگہ ہے شہنشاہ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم چلے جا رہے تھے اور عجیب عجیب واقعات عالم برزق کے دیکھنے میں آئیں ایک واقعہ یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بوڑی راستے میں کھڑی دیکھی اس نے آپ کو پکارا آپ نے پوچھا کہ اے جبریل یہ کون ہیں انہوں نے کہا آگے چلیے تو دیکھتے کہیں کہ راہ میں ایک بوڑا کھڑا ہے اس نے کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پکار کر کے آپ ادھر آئیے جبریل نے کہا کہ آپ آگے بڑھئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم چلتے رہیں راستے میں کچھ لوگ ملیں انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح سلام کیا السلام علیکہ اولو السلام علیکہ آخرو السلام علیکہ یا حاشر حضر جبریل علیہ وسلم نے کہا ان کو جواب دیجے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام کا جواب دیا پھر حضر جبریل علیہ وسلم نے بتایا کہ یا رسول اللہ آپ نے جو بڑی عورت دیکھی تھی وہ دنیا تھی بس دنیا کی اتنی ہی عمر رہ گئی ہے جتنی بڑیہ کی عمر رہ جاتی ہے اور جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پکارا وہ مرد وہ شیطان تھا اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس شیطان اور بڑھیا کے پکارنے کا جواب دے دیتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت دنیا کو اختیار کرتے اور آخرت کو چھوڑ دیتی اور جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جواب دیا وہ حضرت عبرہیم علیہ السلام اور حضرت عیسی علیہ السلام بغیرہ تھے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایسے لوگوں پر گزر ہوا جو ایک ہی دن میں بو بھی رہے تھے اور کارٹ بھی لیتے تھے اور جب کارٹتے وہاں پھر ویسے ہی ہو جاتا جیسے کارٹنے سے پہلے تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا اے جبریل یہ کیا واقعہ ہے انہوں نے کہا یہ لوگ اللہ کی رہا میں جہاد کرنے والے ہیں ان کے نیکہ سات سو گناہ تک بڑھ رہی ہیں اور ان میں وہ لوگ ہیں جو اپنا مار اللہ کی رہا میں خرچ کرتے ہیں اور ان کو اچھے سے اچھا بدلہ دیتے ہیں پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایسے لوگوں پر گزر ہوا جن کے سر آگ کے پتھروں سے کشلے جاتے ہیں جب وہ پھوٹ جاتے ہیں تو پھر ویسے ہی ہو جاتے ہیں اور یہ سلسلہ ذرا سی بھی دی نہیں رکا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا اے جبریل یہ کیا حال ہے انہوں نے کہا یا رسول اللہ یہ وہ لوگ ہیں جو فرض نمازوں سے سر کو پھیرتے تھے یعنی نماز کو نہیں پڑتے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ایسے لوگوں پر ہوا کہ ان کی شرم گاؤں پر دوزک کی آگ کے چیدرے لپٹے ہوئے ہیں اور یہ وہ جانوروں کی طرح جو کوم یعنی دوزک کی آگ کا کھانا اور پتھر کھا رہے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے جبریل یہ کون لوگ ہیں انہوں نے کہا اللہ کے رسول یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے بال کے زکاة نہیں دیتے تھے پھر آپ کا گزر ایسے لوگوں پر ہوا کہ ان میں مرد بھی ہیں اور عورتے بھی ہیں اور جن کے سامنے ایک بہت امدہ پکا ہوا گوشت رکھا ہوا ہے اور وہ ایک ہانڈی میں کچھا اور سڑا ہوا مددار گوشت کھا رہے ہیں وہ لوگ اس سڑے ہوئے کچھے گوشت کو کھا رہے ہیں اور پکا ہوا امدہ گوشت نہیں کھاتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا اے جبریل یہ کون لوگ ہیں انہوں نے کہا یہ آپ کی امت میں سے وہ مرد اور عورتیں ہیں جن کے پاس نکاح کے ذریعے حلال بیویاں موجود ہیں اور پھر وہ ناپاک عورتوں کے پاس جا کر برا کام کرتے ہیں اس طرح وہ عورتیں ہیں جو اپنے حلال مردوں کو چھوڑ کر غیر مردوں کے پاس جا کر بدکاری کرتی ہیں پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے آدمی کو دیکھا کہ اس نے ایک بہت بھاری بوجھ لکڑیوں کا جمع کر رکھا ہے مگر اسے اٹھا نہیں سکتا اور وہ اس پر لا لا کر لاتا جا رہا ہے آپ نے فرمایا اے جبریل یہ کون آدمی ہے انہوں نے کہا یہ وہ مسلمان ہیں جس کے ذمہ بہت سے حقوق اور امانتیں ہیں جن کو ادا نہیں کرتا مگر اور لا تا چلا جاتا ہے پھر آپ کچھ اور لوگوں کو دیکھا کہ ان کی زبانوں اور ہوتوں کو کیچیوں سے کاتا جا رہا ہے جب وہ کر جاتے ہیں اور پھر وہ اسی طرح سے جڑ جاتے ہیں اور یہ حال ذرا سے دیر کے لیے بھی بند نہیں ہوتا آپ نے فرمایا اے جبریل یہ کون لوگ ہیں انہوں نے کہا یہ وہ لوگ ہیں جو اپنی تقریروں اور تحریروں سے لوگوں کو گمرا کرتے ہیں غلط اور کمزور مسئلے بتلا کر مسلمانوں میں فساد کرتے ہیں پھر آپ آگے چلیں تو دیکھا کہ ایک چھوٹا سا پتھر ہے اس میں سے ایک بیل پیدا ہوتا ہے اور پھر وہ بیل اسی پتھر میں جانا چاہتا ہے مگر جا نہیں سکتا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جبریل یہ کیا مسئلہ ہے انہوں نے کہا یہ اس آدمی کا حال جو ایک ناجائز بات مو سے نکال کر پشتائے مگر اس کو پھر مو میں لے جانے کی قدرت نہیں رکھتا پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے میدان میں پہنچے گی وہاں ایک ٹھنڈی ہوا مجھ کی خوشبو سے بھری ہوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دماغی مبارک میں آئی اور آواز بھی آتی سنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے جبریل یہ ہوا اور یہ خوشبو کیسی ہے انہوں نے کہا یہ خوشبو اور آواز جنت کی ہے جنت کہتی ہے کہ اے میرے رب تو نے مجھ سے وعدہ فرمایا ہے اس کو پورا کر دیجے کیونکہ میرے اندر بالا کھانا موتی ریشم اور سونے چاندی شہد اور دودھ گلاس وغیرہ نعمتیں بہت زیادہ ہو گئی ہیں اس کے برعتنے والا مجھ کو دے دیجے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے جنت ہم نے سب ان مردوں اور عورتوں کو جو ہم پر ہمارے رسول پر ایمان لائیں اور ہمارے ساتھ کسی کو شریک نہیں کیا اور ہمارے احکام معلوم کر کے ان پر چلتے رہیں ہم ان کو تیرے اندر داخل کریں گے ہم سچے خدا ہیں ہم وعدے کے خلاف نہیں کیا کرتے بے شک جو مسلمان بندہ تابع داری کرے گا وہ تیرے اندر آرام پائے گا جنت نے کہا میرے رب اب میں راضی ہوں پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک اور میدان سے گزر رہے تھے کہ وہاں ایک خطرناک آواز سنی اور بہت ہی گندی بدبو معلوم ہوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایے کہ اے جبریل یہ آواز اور بدبو کیسی ہے انہوں نے کہا یہ دوزک کی آواز اور بدبو ہے دوزک کہتے ہیں کہ اے رب مجھ سے جو وعدہ کیا ہے کہ بے ایمان اور نافرمانوں سے تیرا پیٹ بھر دوں گا وہ وعدہ پورا کر دیجئے کیونکہ میری زنجیرے اور توق اور ہتھ کڑی اور شولے اور پکتا ہوا پانی خون اور پیپ اور طرح طرح کے عذاب بہت زیادہ بڑھ گئے ہیں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے دوزک ہم نے تیری لئے ایک مشرق اور کافر اور نافرمان مرد اور عورت جو آخرت کے حساب کتاب کو نہیں مانتا اور ہماری تابداری نہیں کرتا ان سب کو تیرے لئے تیار کر رکھا ہے دوزک نے کہا کہ اے رب اب میں راضی ہوں یہاں تک کہ جو کچھ بیان ہوا یہ آسمانوں پر جانے سے پہلے کا بیان ہوا اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا کے آسمانوں پر پہنچیں تو بہت سے عجیب واقعات اللہ تعالیٰ نے ان کو دکھائیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ حضرت آدم علیہ السلام موجود ہیں اور وہاں پاک اور صاف گوش دستہ خان پر پکا ہوا رکھا ہے مگر اس کو کوئی آدمی نہیں کھاتا اور دوسرے دستہ خان پر سڑا ہوا گندہ گوشت ہے اس کو بہت آدمی کھا رہی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے جیب ریل یہ کون لوگ ہیں انہوں نے کہا رسول اللہ یہ وہ لوگ ہیں جو حلال چھوڑ کر حرام کھاتے ہیں پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ لوگوں کو دیکھا جن کے پیٹ پھول کر کوٹری جیسے ہو گئے ہیں جب ان میں سے کوئی اٹھتا تو پھر گر جاتا پھر آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے جیب ریل یہ کون لوگ ہیں انہوں نے کہا یا اللہ کے رسول یہ سود کھانے والے لوگ ہیں پھر آپ نے ایسے لوگ دیکھی کہ ان کے ہوت اوٹ جیسے ہیں وہ آگ کی چنگاریاں کھاتے ہیں اور وہ چنگاریاں ان کے پخانے کے راستے سے نکل جاتی ہیں آپ نے فرمایا کہ اے جیب ریل یہ کون لوگ ہیں کہا یا رسول اللہ یہ وہ مرد اور عورتیں ہیں جو ناحق لوگ اور عیتیموں کا مال کھاتے ہیں پھر آپ نے دیکھا کہ لوگوں کی پسلیوں کا گوشت کٹا جاتا ہے اور انہی کو کھلایا جاتا ہے آپ نے فرمایا جیب ریل یہ کون لوگ ہیں کہا گیا کہ اللہ کے رسول یہ وہ مرد اور عورتیں ہیں جو جھکلی کرتے ہیں اور لوگوں کا عیب تلاش کر کے دوسروں کے سامنے بیان کرتے ہیں پھر آپ نے دیکھا کہ یہ عورتوں کو ان کی چھاتیوں سے بان کر لٹکا رکھا ہے آپ نے فرمایا کہ اے جبرائیل یہ کون لوگ ہیں کہایا رسول اللہ یہ بدکار عورتیں ہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کعبہ شریف سے عجیب واقعات اچھے اور بلے عملوں کے نتیجے اور حالات ملاحظہ فرماتے ہوئے بیت المقدس میں پہنچے برہ کو باب محمد میں باندھا اور فنائے مسجد میں گئے حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا رسول اللہ کیا آپ نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہورے دکھائیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں حضرت جبرائیل علیہ السلام نے جا کر ان کو سلام کیا ہوروں نے سلام کا جواب دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تم کس لیے آئے ہو انہوں نے کہا اللہ کے رسول ہم بہت خوبصورت ہیں اور بڑی حسین و جمیل ہیں اور بلکل بے گناہ ہیں اور اللہ تعالیٰ نے ہم کو ان مردوں کے واسطے پیدا کیا ہے جو اس کی نافرمانی نہیں کرتے اور برے کاموں سے دور رہتے ہیں ایسے لوگ جنت میں ہمیشہ ہمارے پاس رہیں گے وہ کبھی بڑھے نہیں ہوں گے نہ کمزور ہوں گے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہوروں سے بات چیت کر کے الگ ہو گئے اور تھوڑی ہی دیر میں اس مسجد میں بہت سے لوگ جمع ہو گئے اور آزان دی گئی اور صفے سادھی گئی اور پھر تکبیر کہی گئی اور یہ انتظار ہے کہ امام کون بنے حضر جبریل علیہ السلام نے کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ مبارک پکڑ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آگے کیا آپ نے نماز پڑھائی اس سے معلوم ہوا کہ امام ان کو بنانا چاہیے جو تمام خوبیوں میں سب نمازیوں سے بڑھ کر ہیں پھر حضر جبریل علیہ السلام نے کہا یا رسول اللہ تمام نبیوں اور رسولوں نے آپ کے پیچھے نماز پڑھی پھر آپ نے ان سب حضرات سے ملاقات کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور سب نے اپنے اپنے درجے کے موافق اللہ تعالیٰ کی تعریفیں اور بڑائیں بیان کی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا آسمانوں پر جانا امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب میں بیت المقدس کے معاملات سے فارغ ہوا تو مجھ کو براک پر سوار کیا جبریل علیہ السلام کے ساتھ اس دنیا کے آسمانوں تک جو نظر آتا ہوا پہنچا جبریل علیہ السلام نے آسمان کا دروازہ کھٹ کھٹایا وہاں فرشتوں نے پوچھا کون ہو کہا جبریل ہوں انہوں نے کہا اور تمہارے ساتھ کون ہے جبریل علیہ السلام نے جواب دیا میرے ساتھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں انہوں نے کہا کیا اللہ نے ان کو آسمانوں پر بلائیا ہے جبریل نے جواب دیا ہاں فرشتوں نے کہا مرحبا مرحبا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا آنا بہت اچھا ہوا اور دروازہ کھول دیئے بس اس طرح سوال جواب کے بعد ہر آسمان کا دروازہ کھولا جاتا یہاں تک کہ مجھ کو چھٹے آسمان پر پہنچا دیا گیا پہلے آسمان پر آپ کی ملاقات حضرت آدم علیہ السلام سے ہوئی سلام کیا اور آپس میں سوال جواب ہوئے دوسرے آسمان پر یعیہ علیہ السلام ملے تیسرے آسمان پر حضرت یوسف علیہ السلام ملے چوتھے آسمان پر عدریس اور عیسیٰ علیہ السلام ملے پانچوے آسمان پر حضرت حارون علیہ السلام ملے چھٹے آسمان پر حضرت موسیٰ علیہ السلام ملے اور سب حضرات کے ساتھ سلام و کلام ہوتے رہے اور سب نے محبت اور مسررت ظاہر کی پھر ساتھوے آسمان پر حضرت عبرہیم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی انہوں نے فرمایا مرحبہ اچھے بیٹے اور اچھے رسول اس وقت عبرہیم علیہ السلام اپنی کمر بیت المامور سے لگائے بیٹھے تھے اور بیت المامور ساتھوے آسمان پر فرشتوں کی مسجد ہے جو بالکل قابع شریف کے اوپر ہے اور ساتھوے آسمان پر بہت ہی عجیب و غریب معاملات کی قدرتیں دیکھنے میں آئی جنت اور دوزک کے پردے اٹھا دئیے گئے جنت میں قسم و قسمی کے نعمتیں جیسے دودھ کی نہر، کوسر کیا پانی شہد اور شراب تہورہ کی نہرے وغیرہ اور عیش و ارام کے تمام سامان دیکھنے ملے اور دوزک میں قسم قسم کے عذاب معلوم ہوئے پھر جبریل علیہ السلام مجھ کو صدرت المنتحہ تک لے گئیں یہ صدرت المنتحہ ساتھوے آسمان پر ایک بہت بڑا بیری کا درخت ہے بیر اس کے ایسے ہیں جیسے کی مٹکہ ہوتا ہے اور اس کے پتے ہاتھی کے کان جیسے ہیں اور اس میں بے شمار فرشتے اللہ تعالیٰ کے ذکر میں مشہول رہتے ہیں اور جبریل علیہ السلام کا یہی مقام ہے وہ اس کے آگے نہیں جا سکتے بس وہ وہاں پر ٹہر گئے میں نے کہا اے جبریل تم نے مجھ کو اکیلا چھوڑ دیا انہوں نے کہا یا رسول اللہ اگر میں اس حد سے آگے بڑھوں تو مجھے اللہ تعالیٰ کے نور کی روشنی زندہ نہیں چھوڑے گی اس کے بعد پھر مجھ کو اللہ تعالیٰ کے نور کی روشنیوں میں کر لیا اور ستر ہزار نور کے پردوں سے مجھ کو نکالا اور فرشتوں کی آوازیں آنا بند ہو گئیں اور ایک سبز رنگ کی رنگ ریشمی کرسی یعنی ممبر پر مجھ کو بٹھایا پھر وہاں سے عرش آزم پر یعنی اللہ تعالیٰ کے سامنے تخت پر پہنچا دیا میں نے اللہ تعالیٰ کو دیکھا اور کلام کیا اور اللہ تعالیٰ کے سامنے سجدے میں گر پڑا پھر سجدے سے سار اٹھائے اور بیٹھ کر اللہ پاک کے سامنے یہ عرص کی یعنی اے اللہ ہر طرح کی جانی اور مالی سب عبادتیں تیرے ہی واسطے ہیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا یعنی اے رسول تم پر سلامتی ہو اور اللہ کی رحمتیں اور برکتیں ہوں پھر میں نے اپنی امت کو یاد کر یہ عرص کیا یعنی اے اللہ ہم پر بھی سلامتی اور رحمتیں اور برکتیں ہوں اور ان پر بھی جو ہم میں سے تیرے تابدار بندے ہیں جبریل علیہ السلام نے یہ سن کر کہا یعنی میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود عبادت کے لائق نہیں اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں یہ اللہ اور رسول کے کلمات شریفہ نمازوں میں پڑھی جاتے ہیں اور ان کا پڑھنا واجب ہے اسی واسطے نماز کو میراج المومنین کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کی یہ بڑی رحمت ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت ہے کہ اپنے بارگاہی لاہی میں پانچ وقت حاضر ہونے کی ہم کلامی کا حکم فرمایا پھر ہر طرف سے ان آوازوں کا آنا شروع ہوا کہ اے میرے حبیب میرے قریب ہو جا پھر مجھ کو ایسی جگہ پہنچایا گیا کہ نہ کسی کے خیال آسکے نہ کوئی مخلوق اس کو سمجھ سکے اور عرش و کرسی کے بعد ورہ الورہ بلکہ لا نشان اللہ مقام میں پہنچایا گیا المختصر اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے دیدار مبارک سے مشرف فرمایا اور اپنی عجیب عجیب قدرتیں دکھائیں جن کا سمجھنا اور بیان کرنا محال ہے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ میں پہنچا دیا گیا حضرت امیہانی فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عشاء کی نماز پڑھ کر سو گئیں اور ہم بھی سو گئیں اور صبح ہونے سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو جگایا نے فرمایا کہ میں بیت المقدس میں پہنچا اور وہاں نفل نماز پڑھی پھر وہاں سے اللہ تعالیٰ نے ساتھ و آسمان پر پہنچایا جنت اور دوزک عرش و کرسی وغیرہ کی سیر کرائی اور اپنے دیدار سے بھی مشرف فرمایا گرز یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میراج کا سب حل لوگوں سے بیان کر دیا یعجیب و غریب باتیں سن کر لوگ حیران ہو گئیں بعض لوگوں نے صدیق اکبر سے کہا کہ تمہارے دوست محمد کہتے ہیں کہ میں شای کی نماز کے بعد بیت المقدس میں اور وہاں سے ساتھ و آسمان پر گیا اور خدا کو دیکھا یہ ان کا کہنا سچ ہے صدیق اکبر نے کہا میں نے تو ان کو اس سے بھی بڑھ کر بات میں سچا سمجھتا ہوں ان کے پاس ذرا سے خیال میں آسمانوں کے خبریں آ جاتی ہیں بس اسی وقت اللہ کے رسول کے دربار میں آپ کو صدیقیت کا خطاب حاصل ہو اور آپ دنیا میں صدیق مشہور ہو گئے غرض یہ ہے کہ جو لوگ حضرت عباد اور حد دھرم تھے انہوں نے اس موجزے کو نہ مانا اور بیمان ہی رہے اور جو اقل مندر سمجھدار تھے انہوں نے مان لیا اور اللہ کے رسول کو پیارے ہوئے امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک شیئر ضرور کریں اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں ملتے ہیں نیسٹ ویڈیو میں دب تکلی اللہ حافظ